اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحیح کی بہترین آلت میں ہوں گے اور اس لاک ڈاؤن کے دوران آپ نے اپنے مشاغل تلیم و تربیت کی طرف مبزول کروائے ہوں گے آج جس مضوعب پہ ہم نے آپ کو یادانی کروانی ہے وہ ہے موسر تدریس کہ موسر تدریس جو ہے وہ کیسے ممکن ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تدریس کے مہنی ہوتے ہیں پڑھانے کے سکھانے کے تربیت دینے یا درس دینے تدریس کا تعلق استاد محلم تیچر مدرس سے ہے تدریس کے نتیجے میں تعلیم ہوتا ہے سیکھا جانا ہے یا تربیت لی جانی ہے تدریس محلم یا مدرس کا کام ہے جبکہ سیکھنا تربیت آسل کرنا یا علم آسل کرنا تعلیم علم کا کام ہے تدریس کے نتیجے میں تعلیم ہوتا ہے سکھانے کے نتیجے میں سیکھا جاتا ہے اگر تدریس کے نتیجے میں تعلیم یا سیکھنے کا عمل نہیں ہوتا تو تدریس نہیں ہوتی تدریس وہی محصر ہوگی جس کے نتیجے میں تعلیم ہوگا جتنا تعلیم بہتر ہوگا تدریس بھی اتنی ہی بہتر ہوگی یعنی تدریس کی کمیابی اور تدریس کی نکامی کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ مدرس یا محلم نے کتنا اچھا پڑھایا یا اس نے کتنے محصر انداز میں اپنا لیکچر سبب یا درس دیا بلکہ تدریس کی کمیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ طالب علم نے کتنا سیکھا محصر تدریس کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ اقدامات رکھوں گا اور عبید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس میں اتفاق کریں گے لیکن اس سے بہتر اقدامات بھی ہو سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اقدامات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ سب سے بہتر ہوں اور آخری ہوں اور اچھے ہوں اس سے بہتر بھی ہو سکتے ہیں تو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے گا کہ آپ کی رائے میں اس سے بہتر اقدامات اور کون سے ہو سکتے ہیں پہلا قدم جو ہے وہ ہے تدریسی مقاصد کا تیین اور یہ ایک عام سوال ہے اس کا جواب جانے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ تدریس محصر ہوئی ہے یا نہیں وہ کیا پیمانہ یا آلہ یا طریقہ ہے جس کی بنیاد پر ٹیچر یہ دوہ کر سکتا ہے کہ اس کی تدریس کمیاب رہی ہے اور طلبہ نے وہی سیکھا ہے جو سکھانا مقصود تھا اور طلبہ وہی سمجھے ہیں جو سمجھانا مقصود تھا اس کی بنیاد تدریسی مقاصد ہیں مدرس کو تدریس سے پہلے ان تدریسی مقاصد کا واضح انداز میں تیین کرنا ہوتا ہے جن کے اصول کے لئے جن کو حاصل کرنے کے لئے تدریس کا عمل کیا جا رہا ہے تدریسی مقاصد کے سسلے میں کچھ باتیں یادیانی کروا دوں آپ کو کہ پہلی چیز یہ ہے کہ تدریسی مقاصد کا تعلق برہ راست انوان یا موضوع سے ہونا چاہیے تدریسی مقاصد مقصود ہوں یعنی وہ موضوع کے کسی خاص پہلے اسے تعلق رکھتے ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ تدریسی مقاصد قابل پیمائش ہوں جن کو ہم میر کر سکیں یعنی انہیں ناپا جا سکتا ہو یا ان کے اصول یا کسی خاص دورانیے کے اندر ان کو حاصل کیا جا سکتا ہو یعنی اتنا لمبا کام بارا نہ ہو کہ ان کو حاصل کرنے کے لئے ایک لمبی پلاننگ نہ ہو بلکہ خاص دورانیے کے میں ہم انہیں حاصل کر سکیں تدریسی مقاصد حقیقی ہوں یعنی ان کا تعلق حقیقی اشیاء یا تصورات سے ہو میز افسانوی یا خیالی نہ ہو تدریسی مقاصد بلکل واضح ہوں اور صاف الفاظ میں بتا رہے ہوں کہ سبق کے اختتام پر کیا حاصل ہوگا کسی ایک پیریئر یا دورانیے میں صرف تین سے پانچ تدریسی مقاصد دی حاصل کیے جا سکتے ہیں مقاصد کی لمبی چوڑی فینس بنانا فضول ہے اور صرف رسمی کروائی ہے لہذا ان کو مقاصد وہی لکھنے چاہیے جن کو ہم حاصل کر سکیں اور نہ ہی ایسے مقاصد جن کو نہ ناپا جا سکتا ہو اور نہ اس سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہو کہ تدریس محصر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی مختصر یہ ہے کہ تدریسی مقاصد کو سمارٹ ہونا چاہیے سمارٹ سمارٹ ایس مین سپیسیفک ایم مین مییریبل ایم مین اچیویبل آر مین ریالیسٹک اور لاس جو ٹی ہے ٹائم باؤنڈ یعنی یہ ایک دورانیا ہوتا ہے پڑھانے کا پورا دن نہیں ہوتا دوسرا قدم جو ہے محصر تدریس کا انتخاب و ترتیب مقاصد کے تحین کے بعد ان مقاصد کے سول کے لیے مناسب واضح مقصوص اور متحین الفاظ معورات تصورات تصویر سرگرمیاں عقائق کو تصورات مرتب کرنا ضروری ہے یہ مضمون اور ہر انوان کے جس طرح تدریسی مقاصد مختلف ہوتے ہیں اسی طرح ہر مضمون کے ہر موضوع کے لیے الفاظ معورے جملے مثالیں تصور خیال تصویر سرگرمیاں یہ سب مختلف ہوتی ہیں اس لیے ان کے چناؤ اور ترتیب میں انتہائی اتیاط اور مہارت کی ضرورت ہے اگر مقاصد تو بہترین ہیں انداز میں تخلیق کیے گئے ہیں لیکن ان کے اصول کے لیے مواد یعنی تدریس یعنی نفس مضمون کا چناؤ درست نہیں کیا گیا تو مقاصد آصل نہیں ہوں گے یہ ایک انتہائی نازک اور اس آس عمل ہے اور اس کے لیے انتہائی درجے کی مہارت کی ضرورت ہے کیونکہ بہترین مقاصد بھی اس وقت تک آصل نہیں ہو پاتے جب تک ان کے اصول کے لیے مواد تدریس درست نہ ہو تیسرا قدم ہے درست طریقہ تدریس ہر مضمون کو اور پھر اس ہر مضمون کے آگے ہر نوان کو پڑھانے کے یا بچوں تک پچانے کے یا جو راستہ ہے جو کمیونکیشن ہے جو طریقہ ہے وہ طریقہ تدریس ہوتا ہے اگر تدریس ہے اگر طریقہ تدریس موثر نہیں ہوگا یا مضمون کے نفس کے مطابق نہیں ہوگا تو اماری تدریس موثر نہیں ہوگی تدریسی مقاصد کا اصول تب ہی ممکن ہے جب ان کے لیے درست اور مناسب مناسب ترین طریقہ تدریس اختیار کیا جائے ہر مضمون اور ہر مضمون کے لیے طریقہ تدریس مختلف ہوگا بلکہ کسی ایک ہی مضمون کے جو مختلف انوانات ہوتے ہیں ان کے لیے بھی طریقہ تدریس مختلف ہوتا ہے اس کو اگر ہم بیتر کر سکتے ہیں تو بچوں تک ہم اپنی بات بیتر دیگے سے جا سکتے ہیں اب چوتھا قدم جو ہے وہ ہے جائزہ لینا جائزہ ایویشن مصر تدریس کا چوتھا اور عام قدم جائزہ ہے یہ جائزہ تدریسی مقاصد کو سامنے رکھ کر لیا جاتا ہے جو تدریسی مقاصد ہم نے متین کیے تھے انہی کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ وہ ہم نے کس حد تک حاصل کیے ہیں اور کتنے طلبہ نے متین کردہ مقاصد میں سے کتنے مقاصد کو حاصل کیا ہے جائزہ انتائی مختصر اور متین کردہ مقاصد کے مطابق ہو جائزے سے ہمیں یہ پتہ جال جاتا ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اماری تدریس مصر تھی یا نہیں تھی اب مختلف مضمین کے مختلف عنوانات کے جائزے کے اپنے طریقے ہیں اپنی ٹکنیکس ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو لفظ میں نے پہلے سمارٹ کا استعمال کیا ہے اس کا آخری جو ٹی ہے سمارٹ آخری ٹی جو ہے وہ ٹائم پاؤنڈ یہ ٹائم پاؤنڈ جو ہے یہ جائزے کے لیے بھی ہے وقت کا ہم نے خیار رکھنا ہے یعنی جب ہم اپنا لسن پلان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ میرا جو پہلا قدم ہے جو پیش کرنا ہے چیزوں کو اس پہ کتنا وقت لگے گا اور اس کے بعد اس کو سمجھانے میں یا ایویلویشن میں جائزے میں کتنا وقت لگے گا یہاں تو مصر تدریس کے چار قدم ہیں لیکن عملی طور پہ جب ان پیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں صرف دو چیزیں ایک یہ ہے کہ ہماری پیشکش ہم نے اپنی پیشکش کے لیے کتنا وقت دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے جائزے کے لیے کتنا وقت دینا ہے اکثر اوقات پیشکش میں وقت کم لگتا ہے اور جائزے میں وقت زیادہ لگتا ہے تو امید کروں گا کہ یہ موضوع آپ کو پسند آئے گا اور خصوصاً اساتھ سے اکرام اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد اپنے کمٹس دیں گے تاکہ ہمیں یہ ملہوم ہو سکے کہ مصر تدریس کے لیے اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہم آئندہ اپنے لیکچر میں اپنی بات میں سازہ اکرام کو تربیت دینے کے لیے ڈال سکیں اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ